اسلام علیکم ڈیرکن ڈیرٹ پاکستان نیوی میں بطور سیلر دوزر تیج کی بڑی بردی یہ ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں آورال پاکستان سے تمام امیدوار اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے آپ لوگوں کو آن لائن ہوگا لازڈ ڈیٹ کیا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے پاس تعلیم کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اپلائے کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ لوگوں نے ان تک کمپلیٹ ووچ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس میں اون لائن اپلائے ہوگا گر بیٹھے آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی سے اپلائے نہیں ہو رہا کسی بھائی کو سمجھ نہیں آرہا تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک ویڈس اپ نمبر دے دیا ہے آپ اس نمبر پر میسج کریں انشاءاللہ گر بیٹھے آپ لوگوں کا اون لائن اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ اب آپ کے سامنے دیکھیں سکرین پر ایک ایڈویٹائزمنٹ شہر ہے اس ایڈویٹائزمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی برانچز آئی ہیں عمر کی حد کتنی لگی ہوئی ہے تعلیمی قابلیت کتنی لگی ہوئی ہے تمام چیزیں اس میں ون بائی ون دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس لینڈ کو ریڈ کر لیں پاکستانی شہریت کے حامل مردوں کے لیے پاکستان نیوی میں مختلف شباجات میں عالی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے کے مواقع اب اس میں جو ہے صرف پاکستانی شہریت ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پر تمام برانچز منشن ہیں انہی کے سامنے ان کی تعلیمی قابلیت دکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کتنی تعلیم ہونی چاہیے کس برانچ میں اپلائے کرنے کے لیے میں آپ کو ون بائی ون بتا دیتا ہوں آپ اپنے حساب سے جس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے گا ٹھیک ہے ٹیکنیکل برانچ ہے اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں میٹرک سائنس میں ہونی چاہیے 65 فیزن نمبروں کے ساتھ عمر آپ کی 16 سے 20 سال ہونی چاہیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو میٹرک سائنس آرٹ میں سائنس یا آرٹس میں جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے 60 فیزن نمبروں کے ساتھ آپ کی عمر جو ہے 16 سے 20 سال ہونی چاہیے قد آپ کا جو ہے پانچ فٹ ساتھ انچ ہونے چاہیے اس میں بھی غیر شادی شدہ ہی اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے میرین میرین میں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سائنس میں آپ کی میٹرک ہونی چاہیے 60 فیزن نمبروں کے ساتھ عمر آپ کی 17 سے 21 سال ہونی چاہیے قد آپ کا پانچ فٹ 6 انچ ہونے چاہیے غیر شادی شدہ اس میں بھی اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے نائب خاتیب نائب خاتیب میں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس میٹرک ہونی چاہیے عمر جو ہے آپ کی زیادہ زیادہ 35 سال ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور اس کے بعد آپ کی ہائٹ جو ہے پانچ فٹ 4 انچ ہونی چاہیے اور اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے شیو اسٹری ورڈ شیو اسٹری ورڈ میں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو میٹرک سائنس آرٹس میں پاس ہونے چاہیے پچاس فیصد آپ کے نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے 16 سے 20 سال ہونی چاہیے قد آپ کا پانچ فٹ 4 انچ ہونے چاہیے اس میں بھی غیر شادی شدہ اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے میوزیشن میوزیشن میں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو میٹرک آپ کی سائنس یا آرٹس میں پاس ہونے چاہیے پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ عمر آپ کی 16 سے 20 سال ہونے چاہیے قد جو ہے آپ کا پانچ فٹ 7 انچ ہونے چاہیے اس میں بھی غیر شادی شدہ اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے اگر آپ اپلائے کرنا چاہیے تو میٹرک آپ کی ہونے چاہیے سائنس یا آرٹس میں پاس ہونے چاہیے موٹر کار جیپ ڈرائیوک لینسز آپ کے پاس ہونے چاہیے عمر آپ کی 18 سے 24 سال ہونے چاہیے قد جو ہے آپ کا پانچ فٹ 4 انچ ہونے چاہیے اور اس میں بھی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے سینیٹری ورکر اور خواب گروپ اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میڈل پاس ہونے چاہیے عمر آپ کی 17 سے 21 سال ہونے چاہیے قد آپ کا پانچ فٹ 4 انچ ہونے چاہیے اور اس میں غیر شادی شدہ اپلائے کریں گے اس کے بعد نیچے اینڈ میں آجاتا ہے پیٹی برانچ اگر آپ پیٹی برانچ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی میٹرک جو ہے سائنس یا آرٹس میں پاس ہونے چاہیے 60 فیصد نمبروں کے ساتھ اور کسی ایک کھیل میں جو ہے آپ کی مہارہ تو اسکول سرٹیفیکٹ ٹھیک ہے اس میں 16 سے 20 سال والے اپلائے کریں گے قد جو ہے اس میں پانچ فٹ 6 انچ ہونے چاہیے اور غیر شادی شدہ اس میں اپلائے کریں گے نیچے جو ہے ان کی تمام سہولیات کا بتایا ہوا ہے اس ایڈ کے لنگ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آرام سے ریڈ کر لینا اس کے بعد میں ریجسٹریشن کر دینا جو ہے آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں 9 اپریل سے لے کے 23 اپریل تک آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا ہے وہاں سے آپ کو انٹیک کر کے اپلائے کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے حوالے سے جب ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی ویڈیوز نکلیں گی کوئی اپ ڈیٹ نکلیں گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اسی چینل پر اپ ڈیٹ کروں گا تب تک کے لیے چینل پر نظر رکھیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ